محبت کرنے والوں کا دن زمانہ قدیم سے ہر سال چودہ فروری کو منایا جاتا ہے اور گزشتہ کچھ برسوں کے دوران یہ مقرب تہوار پاکستان میں بھی مقبولیت حاصل کر چکا ہے چند اشرے پہلے تک جنوبی ایشیا میں یہ نام بھی شاید کم ہی لوگ جانتے تھے کہتے ہیں کہ پہلا ویلنٹائن 1998 عیسویں میں روم میں منایا گیا تھا یعنی ڈیڑھ ہزار سال سے بھی زیادہ پہلے مگر محبت کی تاریخ اس سے بھی پرانی ہے اگر ہم ویلنٹائن ڈے کی تاریخ میں جائیں تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سین ویلنٹائن جس کی یاد میں ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے نوجوان جوڑوں کی شادیاں کراتے تھے دو سو ساٹھ عیسویں کی دہائی میں روم کے بادشاہ کلاوڈز دو ایم نے نوجوان فوجیوں کی شادی پر پابندی لگا دی تھی اس کا خیال تھا کہ شادی کرنے کے بعد انسان کی کارکرتگی میں فرق آ جاتا ہے اگر نوجوان نسل شادی نہ کرے تو اس سے ان کی کارکرتگی بہتر ہوگی سین ویلنٹائن چوری چھپے نوجوان فوجیوں کی شادیاں کرانے لگے اور بلا آخر قید کر دیے گئے زیادہ تر روایت کے مطابق انہیں چودہ فروری ویلنٹائن اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے جس کا اظہار انہوں نے سزائے موت سے قلب لڑکی کے نام آخری خط میں کیا تھا خط کے آخری الفاظ تھے تمہارا ویلنٹائن آج بھی ویلنٹائن ڈے پر بھیجے جانے والے کارڈز پر کسی کے دستخط نہیں ہوتے یہی صرف دو الفاظ ہوتے ہیں ویلنٹائن ڈے پر اکثر شہروں میں پھول کم پڑ جاتے ہیں اور ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے گلاب کے پھول کو چھوکے محبت کی نشانی سمجھا جاتا ہے اس لئے ویلنٹائن ڈے پر گلاب کا ایک پھول دس سے بیس روپے کے بجائے پچاس سے سو اور کچھ مقامات پر تو دو سو روپے میں بھی فروخت ہوتا ہے یہی نئی پھول کے علاوہ ویلنٹائن کارڈز اور گفٹ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی محبت کرنے والے نوجوان مہنگائی کی فکر نہ کرتے ہوئے گلاب کے پھول کارڈز یا گفٹ اپنے محبوب کے لیے ضرور خریدتے ہیں ایک سروے کے مطابق گزشتہ سال ایک ارب ویلنٹائن کارڈ بھیجے گئے تھے اس سال یہ تعداد بڑھ سکتی ہے سروے میں کہا گیا تھا کہ اکثر لوگوں کے ویلنٹائن ہر سال بدل جاتے ہیں اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے ویلنٹائن ایک سے بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ویلنٹائن ڈے صرف ایک لڑکا یا لڑکی سے محبت کے دن کا اظہار نہیں بلکہ اس دن ہم اپنے ماں باپ یا بہن بھائی سے بھی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں